موسیقی ناظرین یہ تحریر قاسم علی شاہ صاحب نے یوم دفاع کے موقع پر لکھی ہے شوک شہادت بہادری جان نصاری اور وطن سے محبت کا یہ منظر دنیا نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں دیکھا 6 ستمبر کا وہ دن جب دشمن اپنے جنگی ہتھیار اور طاقت کے غرور میں مست ہو کر لاہور پر چڑھ دڑا اور اعلان کیا کہ اگلی صبح لاہور کی سڑکوں پر وزیراعظم لال بہادر شاستری کو ٹینکوں کی سلامی دی جائے گی اور لاہور جم خانہ میں پارٹی کرتے ہوئے پوری دنیا میں یہ اعلان کرے گا کہ ہم نے اسلام کے قلعے کو فتح کر لیا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ جس قوم سے ہے اس کے پاس اسلحہ اگرچہ کم ہے لیکن وطن کی حفاظت میں ان کے جان نچھاور کرنے کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہے اور اس جذبے کی حیبت سے پہاڑ بھی سمٹ کر رائی بن جاتے ہیں شہیدان وطن کتاب کے مصنف ایم آر شاہد اس بارے میں لکھتے ہیں چھ ستمبر کی رات تین بچ کر پینتالیس منٹ پر دشمن کی جانب سے واگہ پر ایک گولہ آ کر گرا یہ جنگ کا آغاز تھا اس موقع پر ایس جے سی پی پوسٹ پر موجود پلاتون کمانڈر محمد شہراز چوکنہ ہو گیا اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی ہمارے پلاتون کمانڈر محمد شہراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا جو ستمبر کی تاریخی جنگ کی ابتداء تھی لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم پھینکنے شروع کر دیئے اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا لیکن ہمارے جوانوں نے اس کا دلیرانہ مقابلہ کیا جب پاک فوج کو دستی بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رین کر کمک کے پاس آتے اور سپاہیوں کو بم تھماتے تھے اسی اسنا میں پلاتون کمانڈر محمد شہراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے چونکہ یہ حملہ نصف شب کو ہوا تھا اس وجہ سے زیادہ تر لوگ سو رہے تھے بھارتی فوجیوں کے ہاتھ لاہور کی ایک ڈبل ڈیکر اومنی بس لگ گئی جس کی تصویریں دنیا بھر میں دکھا کر بھارتیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ لاہور پر قبضہ کر چکے ہیں لیکن قبل اس کے کہ بھارتی ٹینک بی آر بی نہر کا پل عبور کرتے سرحدوں پر موجود ہمارے بہادر فوجیوں نے جان پر کھیل کر نہر کا پل توڑ دیا یہ بھارتی فوج کے لیے ایک تھچکا تھا وہ جل سے جلد نہر کو عبور کرنا چاہتی تھی اس سے قبل کہ وہ کوئی اور متبادل انتظام کرتی پاک فوج کے مزید جوان حیرت انگیز رفتاری کے ساتھ محاص پر پہنچ گئے اور بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر لاہور شہر کو محفوظ کر لیا یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور بہادری و جرت کی ایک لازوال تاریخ رکم کی حملے کے وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے انہوں نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاتون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا نو اور دس ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین چھونک دی میجر عزیز بھٹی جب نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا دشمن کے پاس ٹینکوں کی فراوانی تھی اور وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا لیکن دوسری طرف میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں کے دل بھی شوک شہادت اور وطن کی محبت سے لبریز تھے اور اس آنی عظم کے ساتھ انہوں نے دشمن کو روکے رکھا وہ اور ان کی کمپنی سات دن تک دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتی رہی دشمن حیران تھا کہ نیر کے اس پار آخر وہ کون سی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی بارہ ستمبر کی صبح میجر عزیز بھٹی دربین سے دشمن کی نکل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ٹینک کا ایک فولادی گولہ ان کے سینے پر لگا اور یوں وطن کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا حکومت پاکستان نے اس بے مثال بہادری پر انہیں نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا جنگ ستمبر 1965 چونڈا کے محاص کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ مورخین اس محاص کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں بزدل دشمن نے پاک فوج کی توجہ لاہور محاص سے ہٹانے کے لیے چھ سو ٹینکوں اور ایک لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ میں چارواں باجرہ گڑی اور نخنال کے مقام پر حملہ کر دیا اس وقت دشمن کا غرور اروج پر تھا اس کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں تھی جبکہ پاک فوج اس لحاظ سے کمزور تھی لیکن یہاں ایک چیز اور تھی جس کی بنا پر وہ اپنے دشمن سے سبقت لے گئی یہ وہ جذبہ تھا جو کبھی بدر کے میدان میں نظر آیا تھا تو کبھی خندق، خیبر، طبوک اور یرموک میں اس جذبے کی بنیاد پر مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا پر حکومت کی جنگ ستمبر 1965 میں پاک فوج کا ہر جوان اس جذبہ سے لیس تھا اور اسی وجہ سے اللہ کی مدد اور نسرت ان کے ساتھ رہی ممتاز مفتی اپنی کتاب لبائک میں جنگ ستمبر کے حوالے سے لکھتے ہیں 1965 کی جنگ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں لاہور کے مشہور و معروف حکیم اور دانشور نیر واسطی صاحب 1965 میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے جب واپس پاکستان پہنچے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے جنگ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے فرمایا لاہور کی وہ خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روزہ پاک کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی ہے اس نے بتایا کہ 6 ستمبر کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پریشان حال دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے تمام شہید پاکستان پہنچ چکے ہیں تاکہ جہاد میں شامل ہو سکیں پھر اکٹوبر 1965 میں ایک موقع روزنامے میں کئی ایک خبریں اس موضوع پر شائع ہوئی تھی جن میں بھارتی قیدیوں کے بیانات بھی شامل تھے ان بیانات کے متعالے سے ظاہر تھا کہ وہ بھارتی سپائی پاکستان کی اس فوج سے خائف تھے جو تلواروں سے لڑتی تھی اور جس کی تلواروں سے بجلی کے شولے نکلتے تھے تاریخ کے دوسرے بڑے ٹینکوں کے محاص چونڈا پر پاک فوج کے جوانوں نے جذبہ شہادت کا ایسا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا دشمن کے ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے عظیم سپاہیوں نے اپنے سینوں پر بم باندیے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے بھارتی ٹینکوں کے پڑخچے اڑ گئے اور اس نقصان نے اس کو شدید خوف زدہ کر دیا چونڈا کا ہی مقام آج بھی بھارتی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جنگ ستمبر میں بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ سیالکوٹ کے محاص پر ہوا تھا جس کا مقصد لاہور گجرانوالا شہرہ کو کاٹنا تھا یہ حملہ ہندوستان کے چارڈ ڈیویین فوج نے کیا جن میں ان کا فرسٹ بکتر بن ڈیویین بھی شامل تھا جو تین سو سے زائد ٹینکوں سے لیس تھا ہماری فوج کی ایک مایا ناز ریجمنٹ پچیس کیبلری نے ہر اول دستے کا کام کرتے ہوئے بے پناہ دلیری اور مہارت کے ساتھ دشمن کو نہ صرف روکا بلکہ اس کو پیچھے دھکیلنے پر بھی مجبور کیا اس جنگ کے موقع پر پاک نیوی اور بحریہ نے بھی برپور حصہ ڈالا پاک فضائیہ نے بھارتی بری فوج کا سیالکوٹ پر حملے کا منصوبہ بھی خاک میں ملا دیا تقریباً پچاس بھارتی ٹینک تباہ ہو گئے پاک فضائیہ کے قابل فخر ہوابازوں سرفراز رفیقی شہید اور یونس حسن شہید نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھارتی فوجی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا یہی وجہ ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے کے بعد بھارتی ائر فورس کی کوئی قابل ذکر کارکردگی دیکھنے میں نہیں آئی اس موقع پر سرگودھا کی فضاؤں میں ایم ایم عالم نے اپنے سیبر تیارے سے چار بھارتی ہنٹر تیارے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مار گرائے جس سے پوری دنیا میں بھارتی فضائیہ کا مورال بری طرح گر گیا پاک بحریہ نے ریاست گجرات کے قریب بھارتی بحری اڈے دوراکہ میں موجود ریڈار سسٹم کو پیش قدمی کرتے ہوئے تباہ کر دیا اس کے علاوہ پاک نیوی کی عبدوز غازی نے بھارتی جنگی بحری جہاز ککری کو تباہ کر دیا یہ سب بھارتی سمندر کی حدود میں ہوا بھارتی بحریہ نے اس جنگ میں مزید کوئی پیش قدمی نہیں کی یوں کراچی بھارتی بحری ناکہ بندی کے خطرے سے محفوظ رہا پاک فوج نے سندھ کے ریکزاروں میں بھی پیش قدمی جاری رکھی اور راجستان کے علاقے منابو میں گدارو کے مقام پر بھارتی فوجی قلعے پر قبضہ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ آٹھ کلومیٹر تک پیش قدمی کرتے ہوئے کھیم کرن نامی بھارتی قصوے پر بھی قبضہ کر لیا مجموعی طور پر اس جنگ میں پاک فوج نے سولہ سو مربع میل تک پھیلے بھارتی علاقے کو اپنے قبضے میں لیا جبکہ چار سو چالیس مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے قبضے میں رہا یہ جنگ تیس ستمبر کو ختم ہوئی جس میں بھارت نے توقع سے کہیں زیادہ ناکامیاں سمیٹی لاہور پر قبضے کا خواب دیکھنے والا بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری پر بھارتی عوام کی جانب سے اس قدر شدید تنقید کی گئی کہ وہ اس پریشر کی تاب نہ لاسکا اور اس صدمے سے تاشکن میں ہی فوت ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ جنگ ستمبر کا فیصلہ بھارت کی بہت بڑی خلطی تھی جس میں اس کو شکست فاش ہوئی کچھ عرصہ قبل بھارتی فوج میں آلہ ترین عودے سے ریٹائر ہونے والے ائر مارشل بھارت کمار نے دا فرسٹ انڈو پاک وار کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے پچاس سال میں پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا یہاں تک کہ پاکستان نے صرف دو دن میں بھارت کے پینتیس تیارے تباہ کر دیئے تھے جنگ ستمبر میں پاک فوج کو اللہ نے سرخرو کیا اور ان کو فتح سے سرفراز فرمایا ایک ایسا ملک جو وسائل کی کمی کا شکار ہو جس کے پاس عددی قوت بھی زیادہ نہ ہو اور جدید اسلحے سے بھی لیس نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے سے دو گناہ زیادہ طاقت رکھنے والے دشمن کو ایسا مو توڑ جواب دیا کہ جس کے زخم وہ ابھی تک چاٹ رہا ہے یقینی طور پر ایک تاریخی کارنامہ ہے جنگ ستمبر میں فوج کے ساتھ ساتھ عوام کا جوش و جذبہ بھی دیدنی تھا مائیں سجدہ ریز ہو کر جوانوں کی فتحیابی کے لیے دعا کر رہی تھیں تو بہنیں اور بیٹیاں زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں جوان ہسپتالوں میں لائنیں بنا کر اپنے زخمی فوجی بھائیوں کے خون کی اتیات پیش کر رہے تھے تو کچھ ایسے بھی تھے جو مورچوں تک پہنچ کر اپنی فوج کے دست و بازو بن رہے تھے بڑے بزرگ راستے میں کھڑے ہو کر ہر آنے والے فوجی کا پھولوں سے استقبال کرتے اس موقع پر اپنے اپنے میدان میں مجاہد کا رول ادا کر رہا تھا اور پوری تندہی سے وطن کی حفاظت میں مصروف تھا پوری قوم آپس کے اختلافات بھلا کر ایک مٹھی بن گئی تھی یہ لا الہ کا وہ رشتہ تھا جس نے سب کو ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس پاک کلمے کے نام پر لاکھوں شودہ کی قربانی دے کر ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے اگر ایک دفعہ بھی یہ دشمن کے ناپاک قدموں تلے آ گیا تو پھر تاریخ میں ہماری کوئی پہچان نہیں رہے گی اور اسی وجہ سے ہر شخص نے ایسے جوش جذبے اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ سترہ دن تک دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور جب وہ شکس خردہ ہو کر واپس بھاگا تو اپنا بھاری بھرکم نقصان کروانے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جگہنسائی کا نمونہ بھی بن چکا تھا آج ہمیں ایک بار پھر اسی اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے جس کے بل پر ہم نے پیسٹ کی جنگ میں دشمن کو شکست دی تھی آج ہمیں ایک بار پھر سے اپنے جذبے حب الوطنی کو بیدار کرنے اور اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آج زمانہ ترقی پا چکا ہے اور دشمن بھی مختلف شکلوں میں وطن عزیز کو نقصان پنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہم نے ہر صورت میں ملکی جگرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس سبز ہلالی پرچم کی آن بان اور شان کو اسی طرح برقرار رکھنی ہے جس طرح جنگ ستمبر میں ہمارے شہدہ اور غازیوں نے قائم رکھی تھی جس طرح جنگ ستمبر میں ہمارے شہدہ